ہیپی تھانکس کیونگ دوستو میرا دل خوشی سے بھرپور ہے کہ خداون نے پھر سے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس سال تھانکس کیونگ کو سیلگریٹ کر سکیں اپنے اپنے خاندان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو اس سال اس شکر بزاری کو نہیں منا سکے کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے کلام مقدس میں لکھا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم فنان نہیں ہوئے یہ اس کا رحم ہے یہ اس کی شفقت ہے اور اس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے اپنے کلیسیاؤں میں جائیں اور جا کر خداون کے ان کاموں کا اظہار کریں بائبل میں لکھا ہے قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو we should go and tell them کہ خداون کتنا مہربان ہے اور اس نے کتنی زیادہ برکات ہمیں دی ہے میں آپ کو انکرش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کلیسیائی طور پر ضرور اس شکر گزاری کو منائیں اور اپنے اپنے چرچ میں جہاں پر بھی آپ کو چرچ نزدیک پڑھتا ہے آپ ضرور جائیں ہاں گھر میں بیٹھنا کھانے کھانا یہ بہت اچھی بات ہے لیکن دعوت کہتا ہے کہ وہ شکر گزاری کو حیکل میں جا کر منائے گا تو میں آپ کو کلیسیائی طور پر جائیں اور شکر گزاری کو منائیں اور دیئے گئے پتے پر اگر آپ کو ہمارا چرچ نزدیک پڑھتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ مل کر بھی اس شکر گزاری کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں می گوڈ بلس ی